یا نفس ان لم تفری لا تجزعی امام ابن قیم ایک بہت بڑے امام ہیں وہ کہتے ہیں کہ انسان کے جسم میں جو کنگ ہے نا جو بادشاہ ہے وہ بسیکلی دل ہے اور اس پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ ایک حدیث پیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشہور حدیث ہے آپ نے بھی سنی ہوگی آثنٹیک حدیث ہے صحیح مسلم کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے اگر وہ جسم کا جو لوتھڑا اور وہ پیس آف فلیش ہے نا اگر وہ ٹھیک ہے تو انسان کا پورا جسم جو ہے نا وہ ٹھیک ہے وَإِذَا فَسَدَتْ جب وہ خراب ہو جائے اگر وہ کرپت ہو جائے فَسَدَ الْجَسَدُ قُلُّ انسان کا پورا جو ہے جسم وہ خراب ہو جاتا ہے وہ سفر کرتا ہے صرف اس کی وجہ سے انسان کے دل کی وجہ سے تو انسان کا مائن جو ہے انسان کے باڈی پارٹس ایک ایک چیز بیٹا وہ ڈیپینڈ کرتے ہیں انسان کے دل میں وہ آپ کے دل پر ڈیپینڈ کرتے ہیں آپ کا دل کیا ہے اور چونکہ یہ دل چونکہ یہ دل پرائیمری پوزیشن انسان کی باڈی کے اندر اور انسان کے اندر رکھتا ہے تو بیٹا اس دل کے اندر بھی اللہ تعالی بھی سب سے زیادہ کنسرنڈ ہے اس دل کے بارے میں سب سے زیادہ کنسرنڈ اللہ تعالی کس کے بارے میں ہے اس دل کے بارے میں اب حدیث سنیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان قلوب بنی آدم بين اسبوعین من اصابع الرحمن کے قلب واحد کہ تمام انسانوں کے دل اللہ کے دو انگلیوں کے درمیان ہیں اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہیں جیسے ایک دل ہوتا ہے تمام دل اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے يُصرِّفُهُ حَيْثُ يَشَاء اللہ جیسے چاہتے ہیں اس دل کو مور دیتے ہیں جس طرف چاہتے ہیں وہ دل مر جاتا ہے ایک وقت میں اس کے اندر محبت پیدا ہو جاتی ہے ایک ہی وقت میں اس کے دل میں نفرت پیدا ہو جاتی ہے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی آپ امیجن کریں نبی جو ہے نبی کا لیول کیا ہوتا ہے نبی کی اپنی ذات پر کنٹرول اور نبی کا اپنی جیسے کہتے ہیں اپنے آزا پر باڈی پر کتنا کنٹرول اور ڈسپلن ہوتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث سنانے کے بعد کہا دعا کی اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو کس پر قائم رکھیں اپنے دل بیٹا اللہ تعالیٰ جو ہے نا اللہ کے نزدیک یہ دل بہت امپورٹنٹ ہے چونکہ یہ سب سے پرائمری پوزیشن رکھتا ہے یہ کنگ کی پوزیشن رکھتا ہے تو اللہ بھی چاہتے ہیں کہ اس دل میں میرے علاوہ جہاں پہ دل میں کوئی اور آگیا کسی اور کی چاہت اور پسند آگئی تو وہاں پہ پر پرابلم کریئٹ ہونا شروع جاتی ہے میں آپ کو ایک بات بتاؤں میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں اور میں ہمیشہ اس کے ساتھ میری کچھ ایموشنل اٹیچمنٹ بھی ہے یاد رکھئے گا کہ اللہ تعالیٰ بہت غیور ہیں غیور ہوتے ہیں نا غیرت مند ہم نے غیرت مند کی کہانی ہے غیرت کے نام پہ آنر کلنگزی کو ہم سنتے ہیں بڑا کچھ سنایا ہم نے کہ جی بڑا بندہ غیرت مند ہے جی بڑا ہی غیرت ہے اس شخص کے اندر غیور یاد رکھیے گا کہ اللہ سے بڑھ کر اس کائنات میں کوئی غیرت مند نہیں ہے خالق وہ خالق ہے اور یہ اللہ کی صفت ہے یہ اللہ کی کیریکٹرسٹک ہے یہ اللہ کی کوالٹی ہے کوئی بری چیز نہیں ہے اللہ سب سے زیادہ غیرت مند ہے میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں حضرت سعید سعید بن عبادہ بہت بڑے صحابی ہیں بہت بڑے صحابی ہیں اچھا یہ جو حضرت سعید بن عبادہ ہے بڑے غیرت میں سردار آدمی تھے آپ کو بتا ہے لیڈر جو ہوتا ہے اس کا جو سردار ہوتا ہے اس کے اپنی ایک انٹرسٹ ہوتے ہیں اس کی اپنی ایک اٹیکہ ہوتا ہے جسے کہتے ہیں اس طرح کا وہ شخص تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی آیات جب نازل ہوئیں سورة النور کی آیات یہ نازل ہوئیں کہ جب بھی تم میں سے کوئی شخص اپنی بیوی کو کسی مرد کے ساتھ برائی کرتے ہوئے دیکھے تو اس کو چاہیے کہ وہ کیا کرے وہ چار فَأَتُو بِأَرْبَعَاتِ شُهَدَا وہ چار گواہ لے کے آئے اگر وہ چار گواہ لے کے اگر وہ اپنے کیس دائر کرتا ہے حکمران کے ساتھ قاضی کے پاس جاتا ہے اور جا کے کہتا ہے کہ میری بیوی نے فلان شخص کے ساتھ تعلقات ہیں اور میں نے اس کو برائی کرتے ہوئے دیکھا ہے تو اس کے لئے آپ کو کیا کرنا ہے چار گواہ لے کے آنے ہیں حضرت حضرت سعید بن مواز نے بھی یہ آیت سنی چار گواہ لے کے آنے انہوں نے کہا کہ یہ کیا بات ہے یعنی قرآن مجید کی حلقہ آیت ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں ایمان مسلمان ہے اللہ پر بڑا سٹرونگ ایمان ہے قرآن مجید کو راہ ہدایت سمجھتے ہیں سب کچھ لیکن جیسے ہی سنی تو کہتے ہیں کہ مثلا میں اگر اپنی بیوی کو کسی شخص کے ساتھ برے کام میں ملوث دیکھوں تو میں باہر جاؤں اور باہر جا کے اپنے گواہ تلاش کرتا پھر ہوں میں تو کیا کروں گا میں تلوار نکالوں گا میں اس شخص کی بھی گردن اڑا دوں گا بڑے غیرت مند تھے غصے میں آگے ایک دم تو جب اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی نا تو فرمایا کہ اے لوگو اتعجب من غیرت سعد کیا تم حضرت سعد بن معاذ کی غیرت پہ حران ہوتے ہو کہ بڑا غیور آدمی ہے بڑا غیرت مند آدمی ہے واللہ اور اللہ کی واللذی نفس محمد انبیتی ذاتی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ میری جان ہے انا اغیر منہ میں ان سے بھی زیادہ غیرت مند ہوں میں سعد سے بھی زیادہ غیرت مند ہوں واللہ اغیر منی اور اللہ تعالیٰ مجھ سے بھی زیادہ غیرت مند ہے تو یہ نہ سمجھو کہ اگر اللہ نے ایک قانون دیا ہے تو اللہ کو غیرت نہیں ہے نہیں اللہ کو تم سے بہت زیادہ غیرت ہے ہی نوز اس کی حکمتیں ہیں وزڈم ہے اللہ کے احکامات کے پیچھے بہت بڑی وزڈم تو میرے بھائیو یاد رکھئے گا کہ اللہ یہ دل ہے نا اللہ تعالیٰ کبھی یہ پسند نہیں کرتے کہ اس دل میں اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی شریک ہو ہر محبت ہر چیز ہر چیز کس کے تابعے ہیں اللہ کے محبت کے تابعے ہیں جیسے ہی وہ لیمٹ کراس ہوگی اللہ کی محبت تک پہنچنا شروع ہو جائے گا یہ دل جس طرح سے اللہ کے بارے میں دھڑکنا چاہیے جتنا کنسرن اور ڈیڈیکیشن اور کمیٹمنٹ اس دل کو اللہ کے لیے ہونی چاہیے جب یہ کسی اور چیز کے لیے ہوتی ہے تو وہاں سے پھر شرک بھی سٹارٹ ہو جاتا ہے وہاں سے برائیاں بھی شرک ہو جائے یہاں تک کہ نبی کی بات میں کرتا ہوں عیسائیوں نے کیا کیا تھا عیسائیوں نے کیا ان کا سب سے بڑا جرم کیا تھا انہوں نے تو حضرت عیسیٰ سے محبت ہی کی تھی نا حضرت عیسیٰ سے محبت کر کے کام پہ لے گئے ان کو خدا تک لے گئے تو اللہ نے کہا نہیں یہ کام غلط تو یاد رکھئے گا کہ ہماری جو محبت ہمارا دل ہے it only deserves اللہ سبحانہ وتعالی اللہ کی محبت deserve کرتا ہے اور جب یہ ہوگا تو آپ کی سب پورا جسم بھی ٹھیک ہوگا ہر چیز ٹھیک ہوگی جب یہ خراب ہوگیا تو آپ کی وہاں سے پرابلم بھی کھڑی ہو جاتی ہے اور میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارا نا بعض وقت ایک بڑا عجیب رویہ ہوتا ہے اسلام کو ہماری ضرورت ہے بسیکلی اسلام کو ہماری ضرورت ہے ہم یہ سمجھتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی لوگ آتے تھے نا نیرے مسلمان ہوتے تھے وہ کہتے تھے یار ہم تو مسلمان ہوئے ہیں ہمیں اتنی امپورٹنس نہیں دی جائی ہمیں وہ وی آئی پی پروٹوکول نہیں دیا گیا ہمیں تو یہ اہمیت نہیں دی گئی جتنی دینی چاہیے تھی تو وہ پھر اعتراض کرتے تھے ان کی ٹون اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسے تھی یعنی اگر کوئی بندہ نمازیں پڑھتا ہے اگر کوئی بندہ اچھے کام کرتا ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ایسے کیوں کر رہے ہیں مجھے تو پھر اللہ تعالیٰ کو چاہیے کہ وہ مجھے کیا کرے سیٹسپائے کرے جیس طرح ہوتا ہے میں نے تو بڑے احسان کیا ہے اس کو چاہیے تھوڑا میرا کریش انداز سے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی مشکل یہ پریشانی آ رہی تھی تو ہم کیا سمجھتے ہیں پیرانائیڈ ہو جاتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں جی یہ مسئلہ ہو یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ بہت غیرت مند ہے اللہ تعالیٰ کو ہماری ضرورت نہیں ہمیں اللہ کی ضرورت ہے ہمیں اللہ کی ضرورت ہے ہم اللہ پر احسان نہیں کر رہے ایک مسلمان ہو کے بلکہ یہ اللہ کا کرم ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اللہ نے ہمیں اسلام کی طرف گائیڈ کیا صورت الحجرات میں سنیں اللہ کیا کہتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ پر احسان کرتے ہیں کیا احسان کرتے ہیں کہ ہم اسلام لے آئے وہ کوئی بڑے بڑے لیڈر تھے مسلمان ہوئے تو انہوں نے آگے کہا کہ ہمیں امپورٹنس نہیں دی جاری ہمیں پروٹوکول نہیں مل رہا یہ نہیں ہو رہا ہم اسلام قبول کر لیا اسلام کو ہماری ضرورت ہے تو ہم تو اسلام کو سٹرنگ دے رہے ہیں ہماری اپنی آرمیز ہیں ہمارے قبولیں ہیں ہم اسلام کو سٹرنگ دن کر رہے ہیں ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ پروٹوکول نہیں دے رہے وہ اہمیت ہی نہیں دے رہے ہماری باتیں نہیں سنی جاری ہماری رائے کو فالوں نہیں کیا جارا تو اللہ تعالی نے جواب دیا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ پر احسان کرتے ہیں کہ مسلمان ہوگے کہہ دیجئے کہ آپ اپنا احسان نہ کرو اپنے اسلام کا مجھ پر احسان لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے تم پر کہ اس نے کیا کیا تمہیں اسلام کی طرف گائیڈنس کی تو یہ کبھی بھی نہ سوچئے گا یہ کبھی بھی نہ سوچئے گا کہ مجھے اسلام کو میری ضرورت ہے اور اللہ کو میری ضرورت ہے اور میں جناب مجھے اپنی مرضی کروں میں اپنے دل کو میرا دل جو چاہے گا میں کروں گا اور جتنا میں چاہ پسند ایسی بات نہیں we have to follow اور we have to commit and we have to dedicate ourselves to whom تو اللہ سبحانہ وتعالی یہی سکسس ہے یہی چیز ہے یہی بنیادی ہماری زندگی کی خیر ہے اور ہم لوگ جتنا مرضی دیکھیں دل جو ہے نا دل کے بارے میں ایک بڑے ہم میں سے قرآن مجید میں اگر آپ غور کریں ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ میں عام طور پر ایک سٹیٹمنٹ کا کرتا ہوں انگلیش پہ کہوں گا آپ در اس پر غور کیجئے گا دوبارہ سنیں آپ کبھی بھی مخلوق کو خالق کو نراز کر کے خوش نہیں کر سکتے ہمارے دل اللہ کے ہاتھ میں اللہ چاہتا ہے جس کے چاہے دل میں محبت ڈالتا ہے ہم نہیں کر سکتے قرآن مجید میں دیکھیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کا آپ پر احسان ہے کہ اللہ نے آپ کے دلوں کو آپس میں جوڑ دیا ایک دوسرے کی محبت کس کے دل میں ڈال دی ہے آپ دوسرے کے دل میں ڈال دی ہے میں اس کو خرچ کر کے میں پیسے دے کے کسی کی محبت خرید لوں آپ پوری کائنات کو بیج دیتے آپ کسی ایک کے بندے کے دل میں محبت نہیں ڈال سکتے تھے وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ اللہ ہے جس نے آپس میں آپ کے دلوں میں محبت ڈالی تو یہ محبت جو ہے یہ نفرتیں اور یہ محبت یہ کس کے ہاتھ میں اچھا چونکہ یہ سب سے سگنفیکنٹ چیز ہے نا تو امام ابن قیم کہتے ہیں اس کو پتا ہے کہ یہ دل اگر میرے کنٹرول میں آگیا تو میں کیا کر سکتا ہوں میں جو چاہے اس سے کروانا چاہوں میں کروا سکتا ہوں اور شیطان میں آپ کو بتاؤں یہ سب سے بڑا آپ کے لئے چیلنج میں بتا رہا ہوں کہ شیطان آپ کے لئے سب سے بڑا چیلنج ہے ہم آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں کیونکہ میرا دل ہے کہ میری جو اپنی باتیں ہیں وہ ایک الگ ہوتی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی جو بات ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے اس امیت کسی کی بات نہیں ہو سکتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ کیا کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وائد ہے حضرت ام سلمہ آخری بات کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتقاف بیٹھے ہوئے تھے اعتقاف کہاں پہ ہوتا ہے مسجد میں حضرت امہ سلمہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آئیں آپ اتقاف میں بیٹھے تھے تو بات کر رہی تھی کچھ رات کا وقت تھا عشاء کے بعد کا ٹائم تھا اندھیرہ تھا اور آپ پتہ جب لائٹس نہ ہوں جو اگر آپ گاؤں میں چلے جائیں اور گاؤں میں لائٹس نہیں ہوتی تو کتنا اندھیرہ ہوتا ہے شہروں کے اندر تو لائٹس نہ بھی ہوں پھر بھی کچھ نہ کچھ آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے لیکن اس وقت اچھی خاصی اندھیرہ تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی جو وائٹ تھی حضرت امہ سلمہ وہ مل رہی تھی بات کر رہی تھی کہ یہ مسئلہ ہیں وہ کچھ مسائل ڈسکس کر رہی تھی ہوا یہ کہ اسی دوران میں دو صحابی جو تھے وہ پاس سے گزرے وہ جب پاس سے گزرے تو انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہچان لیا کہ اللہ کے رسول مسجد میں کھڑے ہوئے ہیں اور ان کے ساتھ ایک خاتون کھڑی نہیں ہے اور آبیئس ہی ان خاتون نے حضرت امہ سلمہ نے اپنے آپ کو کور کیا رات کا وقت نظر بھی کچھ نہیں آئے کون خاتون ہے تو انہوں نے جیسے ہی دیکھا تو انہوں نے کیا کیا کہ دیکھتے ہی فوراں تیزی سے چلنا شروع کر دیا تیزی سے چلنا شروع کر دیا جیسے ہوتا نا کہ ایبوائیڈ کر رہے ہیں جیسے کہ آپ کوئی چیزیں در آپ فوراں اگنور کر کے چلنا شروع کر دیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ان کے اس ایکسپریشن کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی اور کہا بلکہ حضرت امہ سلمہ نے انہا صفیہ ان کی وائف تھی صفیہ انہا صفیہ بنت حویہ یہ صفیہ بنت حویہ یہ زوجتی جو کہ میری بیوی ہے میں اس وقت اس ٹائم پر اس لمحے میں اپنی بیوی کے ساتھ کھڑا ہوں میں کسی اور کے ساتھ نہیں کھڑا ہوا تو صحابی نے کہا اللہ کے رسول دو صحابی تھے انہوں نے کہا اللہ کے رسول سبحان اللہ اللہ تعالیٰ پاک ہے ہم آپ کے بارے میں ایسی کیسی بات سوچ سکتے ہیں ہم نے کبھی بھی آپ کے بارے میں ہم گمان ہی نہیں کر سکتے کہ اس وقت میں آپ کسی غیر عورت کے ساتھ کھڑے ہوں گے کسی نامحرم عورت کے ساتھ کھڑے ہوں گے ہم نے تو یہی عزیم کیا تھا کہ آپ اپنی کسی بیوی سے یا کسی گھر والی سے یا فیملی ممبر سے آپ اس وقت مل رہے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا جواب کیا دیا آپ نے فرمایا کہ ان الشیطان يجری فی الانسانی مجرد دم کہ یاد رکھو انسان کے جو باڈی کے اندر شیطان اس طرح دھوڑتا ہے جس طرح سے ہمارے وینز کے اندر بلڈ موو کرتا ہے وَإِنِّي أَخَافُ أَن يَقْذِفَ فِي قُلُوبِكُمَا شَيْئَا اور مجھے یہ ڈر لگا کہ کہیں وہ تمہارے دل میں کوئی ایسی ویسی بات نہ ڈال دے ہوتا یہ کہ ایک چھوٹا سا ڈاؤٹ شروع ہوتا ہے شیطان کیا کرتا ہے ایک چھوٹا سا آپ کے دل کے اندر وِسپر کرتا ہے اور وہ ڈاؤٹ اتنا بڑھتا جاتا ہے اتنا بڑھتا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ وہ پورے دل کو غالب کر لیتا ہے اپنے اس میں کنٹرول میں لے لیتا ہے اور انسان کا جو دل ہوتا ہے وہ اسی پرشانی اور شک کے اندر مبتلا ہو کے بڑے بڑے پھر بلنڈرز کرتا ہے تو یاد رکھئے گا آپ کا دل جو ہے اس میں شیطان کا حملہ ہے اور اس دل کو سب سے زیادہ آپ کے اللہ تعالیٰ کی ضرورت ہے اللہ کی محبت کی ضرورت ہے اور یاد رکھئے گا ہم نے اللہ سے محبت اس طرح نہیں کرنی کہ اللہ ہمارے پاس آئے اور اب وہ ہمیں محبت ڈالے we need to move towards اللہ we need to incline towards اللہ سبحانہ ہوتا ہے اور ہم نے اس کی محبت لینی ہے اور اگر یہ دل ہمارے کنٹرول میں آ گیا تو سب کچھ ہے آپ کا دماغ کچھ بھی نہیں کر سکتا دماغ صرف آپ کو suggestion دیتا ہے دماغ کا کام صرف یہ ہے کہ دل کو دماغ آپ کو صرف suggest کر سکتا ہے کہ یہ نہ کرو یہ مسئلے ہو جائیں گے یہ جو تم کرنا چاہ رہے ہو یہ مال نظر آ رہا ہے یہ چیز نظر آ رہا ہے یہ وہ چیز آ رہی ہے دل کہتا ہے دل ڈسپلن نہیں ہوگا کنٹرول میں نہیں آئے گا تو آپ کا یہ معاملہ کچھ بھی نہیں چلسے میری آپ سب سے گزارش ہے اور آپ سب سے یہ ہم سب کے لئے ریمائنڈر میری لئے سب سے پہلے پھر آپ سب کے لئے کہ انسان کو چاہیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے دل کو پاک کریں اور جس کے بارے میں قرآن مجید قلب سلیم کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے اندر اللہ کی محبت ہو اور اس دل کو ہم اس طرح ڈسپلن کریں کہ اس کی اس کی محبت یعنی اللہ کی محبت کے اندر کہ تابع اور اس کے جو ہے اندر وہ ساری محبتیں ہوں تو اس طریقے سے بھی ہم دنیا کے اندر کامیاب ہو سکتے ہیں ٹائم ختم ہو گیا آپ میں سے کسی کے کوئی question ہے تو وہ کر لیں موسیقی